موسیقی السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل کیا حال جال ہے آپ سب کی ای ہوپ کہ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں الحمدلیلہ اور بتائیے کیا چل رہا ہے آپ لوگوں کی طرف اور ای ہوپ بلکل مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے بھی رمضان کی تیاری شروع کر دی ہوگی اور جی بلکل میں نے بھی تیاری شروع کر دی ہے اور میں نے جو آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لئے تین ریسیپیز لے کر آئی ہوں بیف کے سموسے آلو کے سموسے اور چکن کے سموسے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو میری پسند آنے والی ہے تو اگر آپ لوگوں نے تینوں بنانے ہے تو ویلن گوڈ اگر آپ نے کسی ایک کی ریسیپی بھی آپ کو چاہیے تو آپ کو اس ویڈیو میں یہ مل جائے گی کیونکہ میں اسی ایک ویڈیو میں تینوں کی ریسیپی شیئر کرنے والی ہوں آپ کے ساتھ اور یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے ہم نے اس کو فریز کرنا ہے یہاں پہ میرے سموسے ریڈی ہو گئے ہیں فریزر میں جانے کے لیے اور چلیں سٹارٹ کر دیتے ہیں چکن سموسے کی ریسیپی اچھا یہاں پہ جو چکن کا میں نے کیمہ لے لیا ہے 500 گرام ہے اور اس کی جو ہوگی نا ڈسکرپشن باکس میں میں کمپلیٹ کونٹیٹی اور اس کی جو میجرمنٹس ہیں وہ سارا نیچے لکھ دوں گی تو آپ لوگ آسانی ہو جائے گی رام سے ایک کے بنانے میں اچھا یہاں پہ میں نے چکن کا کیمہ لیا ہے اور ایک میں دیکھچی میں میں نے جو ہے وہ آئل ڈالا ہے اس میں میں نے پیاس باری چوپ کیا اور ڈالا ہے اس کو ہلکا سے ہم نے بلکل بہت زیادہ نہیں کرنا ہلکا سے بلکل سوتے کرنا ہے ڈل سے بلکل گولڈر تو ساتھ ہی اس میں ہم نے زیرہ ڈال دینا ہے زیرہ ڈالنے کے بعد ہمیں مسالے جائیں اس میں جی ہے پساوہ زیرہ دھنیا کالی مرچ وائٹ پیپر گوٹی لال مرچ اور نمک بس اتنے سے ہمیں مسالے جائیں اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو اومٹ کر دیں اس کو چھوڑ دیں لیکن اگر آپ کے پاس ہے تو یہ ویل ان گوڈہ کیونکہ اس کے ساتھ یہ ریسپی جو ہے وہ بہت زائقہ دیتی ہے تو یہ والے مسالے جائیں یہ آپ نے سب نکال کے ایک سائٹ پر رکھ لیں یہاں میں نے کیمہ ایٹ کیا ہے زیرہ ایٹ کرنے کے بعد میں نے اس میں کیمہ ایٹ کر دیا اور اس ساتھ ہی میں نے اس میں لسن اور ادرک پیسٹ وہ شامل کر دی لی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہلاتے جانا اس میں کوئی پانی نہیں جائے گا کچھ نہیں جائے گا کیونکہ کیمہ کا جو اپنا چکن کے کیمہ کا پیسٹ جو ایک پانی سے نکلے گا اسی میں ہی وہ کیمہ تیار ہو جانا ہے ہلکا سا میں نے اس کو چمچلایا تھا کمہ میں اور اس میں مسالے ایٹ کر دینے اور مسالے ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح میں نے اس میں چمچلانا ہے اور اس کے بعد میں اس کو ڈھکن دے دوں گی کیونکہ ڈھکن دینے کے بعد ہی کیمہ کا وہ پانی ریلیز ہوگا اور اس کے اسی میں ہی جو ہے وہ کیمہ اچھا سا گل جائے گا اب یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس میں کوئی پانی ایٹ نہیں کیا تھا اور اسی کہ اپنے پانی میں ہی جو ہے نا وہ جو ہے کیمہ جو اچھا خاصا گل چکا ہے اور یہاں پہ بس اب تقریباً کہہ لیں کہ 80% کیمہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس پوائنٹ میں میں نے اس میں گرین چلیز ایٹ کر دینی ہے اور یہ دیکھیں اس کا پانی خوشک ہو چکا ہے almost اور اس کے بعد ہم نے کہا کہنا اس کو ڈھک دینا ہے اور یہ ہو گیا ہے جی کیمہ ریڈی تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا تو پھر دھنیا ایٹ کریں گے چلے جی آ چاہتے ہیں بیف کے سموسوں کی ریسپی اور اس کے لیے جو مسالے چاہیے وہ میں نے لے لیا ہے لال مرچ زیرہ پاوڈر دھنیا پاوڈر کالی مرچ زیرہ نمک اور سوکھی میتھی کٹی لال مرچ بس اتنے سے مسالے چاہیے اور اس کے لیے سویا ساوس چاہیے وہ میں ابھی آپ کو دکھاؤں گی ہم نے کیسے اس میں ایٹ کرنے یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں میں نے 500 گرام کے قریب جوہرہا وہ ڈال دیا ہے بیف کا کیمہ اور اس میں ہم نے سارے مسالے بھی ساتھ ساتھ ہی آئٹ کرتے جانے ہیں ابھی کوئی اس میں اوائل چوال کچھ بھی نہیں ڈالے گا صرف ہم نے کیمہ ڈالے دیکھتے ہیں یہ مسالے ڈالے ہیں لسن ادر کا پیس ڈال دیا اور اس کو میں نے اچھے طرح سے پہلے اس کو مکس کر لینا ہے اور ابھی میں آگے بھی آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے بیف کی کیمہ میں سپیشلی ایسی کیا چیز ایٹ کرتے ہیں جس سے اس کا مزہ ہے وہ دمالا ہو جاتا ہے ساتھ ہی ہم نے اس میں پانی ایٹ کر دینا ہے پانی کا آپ نے اس طرح کونٹیٹی رکھنی ہے کہ جتنا جو کیمہ ہے وہ بس طرح سا ڈپ ہو یعنی اس سے زرہ سی سطح اس کی اوپر پانی کی تو اتنا ہم لوگوں نے پانی ایٹ کر دینا ہے اور اس کو ڈھک دینا ہے اور یہ دیکھیں ابھی پک رہا ہے تو ساتھ ہی میں اس میں سویا سوس ایٹ کر دوں گی کونٹیٹی کیا آپ فگر نہ کریں وہ نیچے سب ڈسکرپشن واکس میں میں لکھ دوں گی تو وہاں سے آپ رام سے جو ہے نا وہ اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ زیادہ سانی رہ گیا آپ کو وہاں نیچے رام سے اس کی انگریڈنٹس اور ساتھ کونٹیٹی لکھی ہوگی ہاں سے دیکھ کے رام سے بنا سکتے ہیں تو اب اس کے وسائل سوس ڈالنے کے بعد جو ہے نا میں نے اس میں ڈھک دیا ہے اور ڈھکنے کے بعد یہ پانی سارا خوشک ہو گیا ہے اور میں اس کو میکشور کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے نا اچھی طرح سے پانی خوش کرنا ہے ذکل ذرا سا بھی جو ہے وہ پانی نہ رہے اس کے اندر کیمے میں اچھا یہاں پر میں نے ڈھیر سارا دھنیا اور پارسلے جو ہے نا وہ کاٹ کے رکھ لیا ہے ساتھ میں جو ہے وہ پیاس پانی چاپ کر لیا اور گرین چلیز اچھا یہ جو چکن کا کیمہ تھا نا یہ بھی جو ہے وہ کہلیں کہ تھنڈا ہو گیا اور ہم جب دھنیا اٹ کریں گے تو یہ آپ نے میکشور کرنا ہے کہ جو کیمہ ہے وہ جو ہے نا اس میں پانی نہ ہو اور بلکل تھوڑا سا تھنڈا ہو گرم گرم میں آپ نے دھنیا اٹ نہیں کرنا اچھا یہاں پر chicken کا کیما جو ہے وہ تھوڑا تھنڈا ہو گیا تھا تو اس میں جو ہے نا وہ دھنیا آئٹ کر دیا اور یہاں پہ بھی میں بس اس کو جو ہے نا وہ کہہ لے کہ آخری مناحل میں یہ چل رہا ہے تو یہاں پہ بس یہ ریڈی ہو گیا اور پانی اس کا بلکل خوشک ہو گیا اور اب میں نے اس میں جو ہے نا وہ green mirche آئٹ کر دینی ہے اور ساتھی اس میں جو ہے وہ پیاس جو چاپ کیا ہو ہے وہ بھی ہم اس میں آئٹ کر دیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اور پھر میں اس کو جو ہے نا وہ جب تھوڑا سا تھنڈا اور ہو جائے گا بلکل جیسے تھنڈا ہوگا کیما تو اس کے بعد پھر ہم اس میں دھنیا ایڈ کر دیں گے اس میں جو کیمے میں آپ نے چکن کی کیمے میں تو پھر بھی جو ہے وہ تھوڑا ڈالنا ہے جیسے ایک گھٹی کے قریب آپ دھنیا ڈال دیں لیکن اس میں جو ہے نا وہ بیف کے کیمے میں جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سارا جو ہے نا وہ گرین دھنیا اور پارسلے اور یہاں پہ میں نے دو دھنیا کے گھٹیاں ڈالی ہیں اور ساتھ ایک پارسلے کا اس طرح سے میں نے زیادہ سارا ڈالا ہے تو جتنا زیادہ اس میں دھنیا اور پارسلے ہوگا اتنا زیادہ اس کا مزے کا لگے گا بیف کا جو کیمہ تو یہاں پہ لوگ ٹرائے کیجئے گا ضروری سے اچھا یہاں پہ کیمہ جو ہے وہ دونوں ریڈی ہو جائے ہیں اور یہاں پہ میں نے اس طرح سے سموسے بنانا شروع کر دی ہیں اور اس کو جو بائنڈنگ کے لیے جو میں پیس بناتی ہوں میدے میں ہم تھوڑا سا پانی آئٹ کر دیتے ہیں تو اس کو جو ہے نا وہ سموسے کو اچھی بائنڈنگ کرنے میں مدد ملتی ہے وہ پھر کھلتے نہیں ہیں پر اچھے سے جو ہے وہ سی پیک ہو جاتے ہیں تو اب یہاں پہ جو ہے وہ ہم آلو کا دیکھ لیتے ہیں آلو کی سموسوں کی ریسیپی پانچ سے چھے میڈیم سائز کے میں نے لے لیا ہے آلو اور ان کو ہم لوگوں نے میں نے میش کیا ہے اس طرح مطلب بلکل باریک نہیں کرنا موٹا موٹا رہے مسالوں میں میں نے لے لیا ہے چاٹ مسالہ زیرہ ریڈ چلی پاوڈر کٹی لال مرچ ہے نمک ہے چاٹ مسالہ حلدی ہے اجوائن اور اس کے علاوہ یہ ایک زیرہ پاوڈر ہے ساتھ میں جو ہے وہ میں نے لے لیا ہے پیاز جو ہے وہ باریک چوب کیا ہوا اور گرین چلیز چلے جی اس کا میتھڈ بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے نا کھلے پین میں جو ہے وہ آئل ڈالنا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں میں نے جو ہے نا وہ ڈال دینا ہے پیاز جو وہ چوب کیا ہوا تھا اس کو بھی ہم نے براون نہیں کرنا بلکل ہلکا سا فرائی کرنا ہے یہ ایک دم سے جیسے ٹرانسپیرنٹ سے ہونے لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا اس میں گرین چلیز ایڈ کر دینی ہے اور ساتھ میں اس میں مسالے جو ہیں سارے یہ ایڈ کر دوں گی اور اس کو پھر ہم نے مکس کر لینا سب کو اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے بس اس کو ہلکا سا مکس کریں گے اور جب ہمیں لگے کہ سارے مسالے اچھی طرح سے ہو گئے ہیں مکس تھوڑا سے فرائی ہو گئے ہیں تو ساتھ ہی ہم نے اس میں جو ہے نا والو ایڈ کر دیں یہ دیکھیں جی اس طرح ہم نے آلو ایڈ کر دیئے اور اس کو اچھا سا جو ہے نا وہ اس طرح ہم نے چمہ چلانے اور مکس کر دینا اچھی طرح کہ تاکہ سارے آلو میں جو ہے وہ مسالہ اچھی طرح سے چلا جائے یہ دیکھیں جی اچھا اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تھا میں اس میں دھنیا ایٹ کر رہی ہوں اور یہ ہو گیا جی آلو کا مکسٹر ریڈی دیکھا آپ نے کتنا یہ آسان ہے بنانا لیکن یہ بلکل بلکہ میں تو کہتی ہوں بزار سے بھی زیادہ مزے کا بنتا ہے آپ ٹرائے کر کے دیکھیں گا یہ والی ریسپی یعنی یہ والی یہ جو ریسپی ہے یہ ہمارے گھر میں تو یہ ہیٹ ہے بلکل لوگ یہ سب کو بہت زیادہ بسند ہے تو آپ نے یہ بھی ضرور ٹرائے کرنا ہے اور آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ کیسی بنی ہے کہ آپ نے ٹرائے کی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سارے آلو کے اس طرح سمو سے بنا لی ہیں اور ہم نے اس کی لیئرنگ اس طرح لگا لی نہیں کہ ایک سیدھی سی ٹری لے لیں یا کوئی بھی ڈش لے لیں اس میں اس طرح سے آپ نے پولیتھن بیک یا کوئی بھی اس طرح پلاسٹک بیک میں اس طرح سے ہم نے سیٹ کرتے جانا ہے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جوڑنے مرنہ وہ فریز سہی نہیں ہوں گے ٹوٹ جائیں گے تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ اس طرح سے رکھنے اور پھر اس طرح سے اس طرح ہم نے اس کی لیئرنگ لگا کے تو اس کے اوپر دوسرا پلاسٹک بیک نیکس لیئر پھر پلاسٹک بیک نیکس لیئر اس طرح سے کر کے آپ نے فریز کر دینے جب فریز ہو جائے پھر پلاسٹک بیک میں نیکال لیں اور پھر آرام سے آپ پورا مہینہ انجوائے کریں کوئی مسئلہ نہیں کوئی بنانے کی ٹینشن نہیں روز روز کچھ آرام سے فریز نیکالیں اور اس کو بنائیں تو آئی ہوف کہ آپ کو میرا ولوگ اچھا لگا ہوگا